بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے تو ایک پرولم سے جان چھوڑتی ہے نئی آگے سر اٹھا لیتی ہے یہی حالت اس وقت سپین کی ہے یہاں پہ جو یہاں کے نیشنل ہیں وہ تو پریشان ہیں جو غیر ملکی ہیں ان کے لئے زیادہ پریشان نہیں ہیں کیونکہ ان کا یہ دیس نہیں ہے کیونکہ یہ دیس نہیں ہے ان کو اتنے کوئی زبان بھی نہیں آتی کمیونٹی میں بہت کم لوگ ہیں جن کو پرفیکٹ زبان آتی ہے اور اس کا فیدہ یہ کافی حد تک ہم غیر ملکیوں سے ان کے ادارے بھی اٹھاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے پرولمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرونا بارس کی وجہ سے ان میں سے ایک پرولم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ملازمتیں بہت کم رہ گئی ہیں لوگوں کے پاس جن کے پاس ملازمتیں ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سیلری بائی ہینڈ لیتے ہیں اصل میں کنٹریکٹ کچھ اور ہوتا ہے سیلری کچھ اور ہوتی ہے گھنٹے کچھ لگاتے ہیں لکھتے کچھ ہیں ایسی بس کرپشن زیادہ معاشرہ ہوا ہوا ہے کرپشن زیادہ کنٹری میں پرولمز کے ساتھ سارا سروائبل چل رہا ہے اسی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی بینکوں نے بھی یہ کیا ہے کہ جن کی نومینال ان کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں آتی ان پہ بھاری قسم کا وزن ڈالنے لگی فیسوں کا جو کہ اکتوبر میں سٹارٹ ہو چکا ہے اکتوبر نومبر دسمبر 13 مہینہ کا جو ہے وہ کاتنا ہے ہر بینک کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اب آپ نے احتیاط کرنی ہے ان بینک سے اگر آپ چیک کر لیں ان بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کوشش کر لیں جس میں چارجز کم ہیں ادھروائی چارجز تو ویسے سب میں ہیں لیکن کچھ بینکیں ایسی ہیں جس میں میلیمیم ہے کچھ بینکیں ایسی ہیں جس میں میکسیمم ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا لکاشا بینک لکاشا بینک جو ہے یہ سالانہ دو سو چالیس یورو جو ہے آپ سے وصول کرے گی اگر آپ کی نومینل آپ کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں آتے ان کا نارملی جو ہے وہ آٹھ سو یورو سے اوپر ہونی چاہیے نومینل آپ کی بینک میں آنے یہ ہر تین مہینے بعد جو ہے وہ پیسے کاٹیں گے تقریبا ساٹھ یورو آپ کے بینک اکاؤنٹ سے ہر تین مہینے بعد تو دو سو چالیس یورو جو ہے وہ بنتے ہیں سال کے اس کے بعد سنتاندیرہ سیم دو سو چالیس سوادل بینک دو سو یورو کاتے گی سالانہ اب آپ تین تین مہینے بھی ان کو ڈوائٹ کر لیں وہ اتنے بنتے ہیں اور بنک کیا بنک کیا جو بینک ہے وہ ون سکسٹی ایٹ ایک سو اٹھاٹھ یورو جو ہے وہ کاتے گی اس کے بعد ہے لیبارہ بینک وہ ایک سو بیس یورو کاتے گی آپ کی اور سب سے کم ہے یہاں پہ بی 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 آ جو کہ ہنڈر یورو سو یورو آپ کے اکاؤنٹ سے کاتے گی یہاں پہ ایک اور بات میں بتاتا چلوں ایک بینک اور ہے جو کہ اہم لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے اس کے اس بینک کا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آئی این جی ایک بینک ہے وہاں پہ اگر آپ کی نومینل نہیں بھی آتی آہ سے چھ مہینے پہلے کا میں رول بتا رہا ہوں وہاں پہ نومینل نہیں بھی آتی تھی صرف آپ اکاؤنٹ کھوڑ رہتے ہیں وہاں پہ کش اپنی پیسے رکھ لیتے ہیں آپ کے بل وغیرہ کٹ ہوتی ہوتی ہے ایسے ان کے چارجز کوئی نہیں ہوتے لیکن ان کا یہ کی مسئلہ ہے کہ ان کی برانچز نہیں ہیں مشینے ہیں مختلف شاپ سے آپ نے دیکھا ہوگا 24 آر شاپ پہ جائے اس طرح انہوں نے مشینے رکھی ہوئی ہیں آپ وہاں پہ ڈیل کرتے ہیں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہوگا تو پھر انہوں نے اپنے شہروں میں ایک ایک سینٹر بنایا ہویا وہاں پہ آپ نے اپنا جا کے مسئلہ حل کرنا ہے جس سینٹر کو میں بار سننا میں جانتا ہوں وہ جہاں پہ پلاسہ فرانسیس ماسیہ ہے وہاں پہ نزدیک ایک آئی این جی کی بلڈنگ ہے جو ہی کرتے انگلیس کے بلکل ساتھ ہے وہاں پہ میں کافی رش دیکھتا ہوں کہ آئی این جی کا جن لوگوں کے اکاؤنٹس ہوئے رہا ہیں وہ کیونکہ ایک ہی سینٹر ہے وہاں پہ ذرا رش ہوتا ہے وہ وہاں سینٹر آبار سننا میں اگر آپ آئی این جی میں کھولتے ہیں وہ چیپسٹ بینک اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے اس کی بھی ٹرائی آپ کر سکتے ہیں میں چھ مہینے پہلے کیا رول جانتا ہوں کہ وہاں پہ نومینل نہیں بھی آتی تھی تو آپ کے کوئی چارجز نہیں کٹے جاتے تھے تو دوستو یہ تھی معلوماتی ویڈیو اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ بینک کون سا بہتر رہے گا آپ کے پاس اگر ختمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے بلکل پیسے نکال لیجئے گا کیونکہ انہوں نے کارٹنے ہیں ہر تین تین مہینے بعد اگر آپ ختم نہیں کرنا چاہتے آج کل کا دور ایسا ہے کہ مجبوری ہے کوئی انہوں کی بینک اکاؤنٹ رکھنا تو ان میں سے جو چیپ پیسٹ ہے اس میں بینک اکاؤنٹ کھول لیں تاکہ آپ زیادہ فیسوں اور چارجز سے بس سکیں ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ